میں سیدھے چلوں گا اس گرافکس اور بریکنگ کے ساتھ ڈاکٹر مشہ گباز سر اس کا مطلب کیا ہوا کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیز 3 کے ٹرائل کے ترند بعد آپ ٹیکہ جو ہے اس کو لگانا شروع کر دیں اس کے جو جانچوں اس کا فائدہ ہو نقصان ہو کچھ بھی مطلب نہیں ہے نہیں اس میں نشان جی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس جو بھی ویکسین بنی ہیں ابھی تک اور جو ٹرائل میں چل رہی ہیں ان سے نقصان نہیں ہو رہا کسی کو لگانے سے چونکہ فیز 1 اور فیز 2 ٹرائل پورے ہو چکے ہیں اور اس میں کسی کی جان پر کوئی کامپلیکیشن نہیں ہوا ہے کسی کی جان نہیں گئی ہے کوئی سیریس کامپلیکیشن بھی نہیں ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جو اکسفورڈ والی ویکسین ہے اسٹرزینیسیا والی ویکسین اس کی وجہ سے ایک ویکتی کو کچھ انیوزل سیمٹمز ہوئے تھے اور اس ٹرائل کو بیچ میں روک دیا گیا تھا ٹیمپریریلی بھارت میں بھی روکا گیا تھا باقی جگہوں پہ بھی روکا گیا تھا بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ جو ان کو سیمٹمز تھے ویکتی کو وہ ویکسین کی وجہ سے نہیں تھے کسی اور بیماری کی وجہ سے تھے اور ٹرائل پھر سے شروع ہو گئے تو یہ بات سب جگہ ہو رہی ہے بھارت میں بھی اس کا جو تھوڑا رجحان ہے سب تک کہ یہ ہے کہ فیسٹری ٹرائل جب ہو جائے گا سر مجھے ٹرائل میں ایمینو نہیں اس میں ایک بات میں جب پوری کروں پھر آپ پوچھئے بلکل کہ اس میں جو فیسٹری ٹرائل جو مین ہے وہ اس لیے ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک تو ایمینو جنیسٹی اچھے سے بن رہی ہے کی نہیں بن رہی تو اگر تین مہینے بھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایمینو جنیسٹی ہو رہی ہے سیل میڈیٹیڈ ایمینو جنیسٹی ہو رہی ہے لوگوں میں اور ہمیں چھ مہینے کے لیے بھی اگر پروٹیکشن دے دے گی تو یہ سنکرمنٹ کا جو چین آف ٹرانسمیشن ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اسی لیے یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ فیسٹری ٹرائل کے ساتھ ہم میس ویکسین پروٹیکشن آف کر سکتے ہیں انڈرسٹوڈ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ڈبلو ایچو نے رشیا کو لے کر سوال کھڑے کر دیئے تھے آپ وہی چیزیں خود کر رہا ہے